ملائی رمان الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جب سے روس نے ایران کے ڈرونز حاصل کیے ہیں روس کی کامیابیوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے دیکھیں جنگ کے اندر آپ نے صرف اپنے دشمن کے جنگی سازوں سامان کا نقصان کرنا نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ تو سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس سے آپ دو کام کر رہے ہوتے ہیں ایک تو اپنے دشمن کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا آپ اس بات کو میک شور کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا دشمن آپ کا نقصان کم سے کم کر سکے جب آپ اس کے اصلے کو ہی ختم کر دیں گے اس کے ویپنز کو ہی ختم کر دیں گے تو وہ آپ کا نقصان کم سے کم کر سکے گا لیکن جنگ کے اندر ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ایڈورسری کی عوام کے اوپر بھی ایک ایفیکٹ ڈال سکتے ہیں اور رشیہ نے اب ایران کے ڈرونز کو حاصل کرنے کے بعد یوکرین کی عوام کو جو ہیں وہ تنگ کرنا شروع کر دیا دیکھیں جب یوکرین کی عوام تنگ پڑے گی نا تو وہ اپنے صدر کا اپنی گورنمنٹ کے اوپر پریشر دے گی کہ آپ اس جنگ کو ختم کریں وہ اپنی گورنمنٹ سے کہے گی کہ آپ روس کے ساتھ بیٹھے بات چیت کریں اور اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے سے سالف کریں جب انٹرنل پریشر پڑے گا یوکرین کی گورنمنٹ پہ تو وہ روس کے ساتھ بیٹھنے پہ مجبور ہو جائے گی اور پھر روس کے ساتھ بیٹھنے کے بعد اس کو روس کی باتیں بھی ماننی پڑیں گی اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے روس نے اب کیا کرنا شروع کر دیا کہ روس نے جو ایران سے ڈرون حاصل کیے تھے نا ان کو روس نے یوکرین کے پاور گریڈز کے اوپر مارنا شروع کر دیا اب پاور گریڈ پہ مارنے کا سب سے بڑا نقصان ٹھیک ہے ملٹری کو بھی ہوتا ہے کیونکہ ملٹری کو بھی الیکٹرسٹی چاہیے ہوتی ہے لیکن ملٹری جو ہے وہ جنریٹر بغیرہ لگا کے کسی اور طریقے سے بجلی حاصل کر کے تو اپنا کام چلا لیتی ہے لیکن عوام کا کام جو ہے وہ اس طرح سے نہیں چلتا اور اسی وجہ سے روس نے اب یوکرین کے یہ جو پاور گریڈز آنا ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے اور اس سے یوکرین کے اندر جو عوام ہے وہ بہت زیادہ تانگ پڑ گئے ہیں یہاں تک بات چلی گئی ہے کہ یوکرین کے تقریباً تیس لاکھ لوگ یعنی تقریباً تین ملین لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے دوسری ایریاز کے اندر منتقل ہونے کا سوچ رہے ہیں اب اگر تیس لاکھ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے کسی اور ایریے کے اندر جانے کا سوچیں گے تو اتنی بڑی میز موبولیزیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ بھی جنگ کے اندر یوکرین کی گورنمنٹ کو بہت زیادہ ریسورسز بھی چاہیے ہوں گے اور ان کو مسئلہ مسائل کا بھی بہت زیادہ سامنا کرنا پڑے گا اس بات کو دیکھتے ہوئے یوکرین کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ان ایرانین ڈرونز کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے یوکرین کی گورنمنٹ نے امریکہ اور نیٹو الائز سے باتچیت کی کہ یہ جو ایران کے ڈرونز ہیں انہوں نے ہماری ناک کے اندر دم کر دیا ہوئے اور ہماری عوام جو ہے وہ اب اپنا گھر چھوڑنے میں مجبور ہو گئی بھی ہے کیونکہ ان کے پاس الیکٹری سٹی نہیں ہے اور آپ کتنی دیر تک الیکٹری سٹی کے بغیر جو ہے وہ زندہ رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یوکرین جو ہے وہ ایک تھنڈا علاقہ ہے وہاں پہ اس طرح سے گرمی نہیں پڑتی لیکن ایون دن آج کل ہر چیز جو ہے اس کو الیکٹری سٹی کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کتنی دیر تک الیکٹری سٹی کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور نیٹو کنٹریز جو ہیں وہ اس معاملے میں اتنا زیادہ انٹریسٹ نہ لیں اور ان کا زیادہ انٹریسٹ اس بات کے اندر ہو کہ وہ رشیہ کا زیادہ سے زیادہ نقصان کریں لیکن یوکرین کی گورنمنٹ کے پریشر کی وجہ سے امریکہ اور نیٹو کنٹریز نے اب یہ فیصلہ کیا ہے نہ صرف فیصلہ کیا بلکہ انہوں نے یہ کچھ سرفیس ٹو ائر میزائل جو ہیں وہ یوکرین کو دے بھی دی ہیں جن کے اندر سب سے پہلے تو امریکنز کی طرف سے یہ نیس ایمز ہیں امریکنز کا نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم اور سپین کی طرف سے یہ ایسپائیڈ میزائل سسٹم یہ جو ایسپائیڈ میزائل سسٹم ہیں ان کی ایک ایڈوانس فارم ایسپائیڈ 2000 پاکستان ائر فورس بھی استعمال کرتی ہے اس کو ہم یہاں پہ سپارڈا کے نام سے جانتے ہیں پاکستان ائر فورس نے اس طرح کی دس بیٹریز جو ہیں وہ حاصل کی تھی یہ بسیکلی ایٹیلین میڈ ایک سرفیس ٹو ائر میزائل ہے یہی اب ایسپائیڈ سسٹم جو ہے وہ سپین یوکرین کو دینے جا رہا ہے ریتھیون کمپنی جو یہ نیس ایمز سسٹمز تیار کرتی ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے ریسنلی دو نیس ایمز سسٹمز جو ہیں ان کو یوکرین کے حوالے کر دیا ابھی بسیکلی وہ یوکرین کے حوالے نہیں کیے گئے کیونکہ ایک امیریکن ائر فورس کے سپوکس پرسن نے بتایا کہ یہ سسٹمز ابھی امیریکن تحویل کے اندر ہی ہیں ان کو یوکرین پہنچا دیا گیا ہے لیکن ان سسٹمز کے اوپر یوکرین کے آرمی یا میلٹری کے پرسنیلز جو ہیں ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اور ان کے مطابق ہوپفولی یہ ٹریننگ جلدی کمپلیٹ کر لی جائے گی اور اس کے بعد یہ سسٹمز جو ہیں وہ یوکرین کے گورنمنٹ کے حوالے کیے جائیں گے یہ سسٹمز ویسے پہنچ گئے ہیں یوکرین اور ان کو انہوں نے ڈپلائے کر دیا ہے امیریکنز نے ٹوٹل اس طرح کے آٹھ نیس ایم سسٹمز جو ہیں وہ یوکرین کو دینے کا وعدہ کیا ہے دو انہوں نے یوکرین پہنچا دیا ہے یوکرین کے ملٹری کو ان سسٹمز کے اوپر ٹریننگ دینا شروع بھی کر دیا ہے باقی چھ سسٹم جو ہیں وہ ڈیو کورس کے اندر یوکرین پہنچا دیا جائیں گے یہ جو نیس ایم سسٹم ہیں ان کے اندر مختلف قسم کے میزائلز استعمال کیے جاتے ہیں لیکن ان کا جو پرائمری آرمامنٹ ہے وہ یہ ایم ون ٹوٹی ایڈوانس میڈیم رنج اے ٹو ائر میزائل ہے جس کو ہم ایم ریم کے نام سے بھی جانتے ہیں اور کیونکہ یہ ایم ریم میزائل سسٹم جو ہے یہ پورے امریکن ائر فورس استعمال کرتی ہے امریکن نیوی استعمال کرتی ہے نیٹو کی ساری فورسز جو ہیں وہ استعمال کرتی ہیں اس وجہ سے ان ایم ریم کی جو فراہمی ہے وہ یوکرین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگی کیونکہ ویسے تو آپ کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا نا کہ اگر آپ اپنا اسلاح بہت زیادہ استعمال کر لو تو پھر اس کی پیچھے سے سپلائی اس طرح سے آپ تک نہیں پہنچتی لیکن ایم ریم کے صورت میں جب یہ میزائل سسٹم آپ سرفیسٹو ائر میزائل کے طور پر استعمال کریں گے تو پھر یہ یوکرین کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ امریکنز جو ہیں وہ ایم ریم بہت زیادہ بڑی تعداد کے اندر استعمال بھی کرتے ہیں اور ان ایم ریم کی جو پروڈکشن ہے وہ آلموس ہر وقت جاری رہتی ہے ابھی تک دنیا کے اندر پانچ ہزار ایم ریم میزائل جو ہیں ان کو استعمال کیا جا چکا ہے اب آپ سوچیں گے کہ یہ اتنے زیادہ میزائل کہا استعمال کیے گئے ہیں یہ بسیکلی امریکنز اور نیٹو فورسز نے لائی فائر ٹرائلز اور ڈریلز کے اندر استعمال کیے ہیں کچھ ویسے جو ہیں وہ ایکچول کومبیٹ کے اندر بھی استعمال ہوئے ہیں تو ایم ریم کی ایک بہت بڑی کھیب جو ہے نا وہ ان نیٹو فورسز کے پاس پڑی ہوئی ہے اب یہ جو ایم ریم میزائل نیس ایمز کے ذریعے سے فائر کیا جاتے ہیں ان کی رینج اس طرح سے نہیں ہے ان کی رینج جو ہے وہ تقریباً 30 سے 35 کلومیٹر تک ہے کیونکہ ان کو زمین سے فائر کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے ان کی رینج جو ہے وہ تقریباً 30 سے 35 کلومیٹر تک ہوتی ہے لیکن یہ ایک ہزار فٹ کی بلندی سے لے کے پچاس ہزار فٹ کی بلندی تک کے نشانے کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور یہ کسی بھی کروز میزائلز کو نشانہ بنا سکتے ہیں ائرکرافٹ کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور ڈرونز کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یکرین کو یہ ایسپائٹ سسٹم بھی مل چکے ہوئے ہیں سپین نے بسیکلی جو ہے یہ چار ایسپائٹ سسٹم دینے کا وعدہ کیا تھا اور وہ اب جو ہے وہ یکرین کو دینے جا رہے ہیں اس حوالے سے انیس یکرینین ٹروپس جو ہے وہ سپین کے اندر ٹریننگ بھی لے رہے ہیں اس ایسپائٹ میزائل سسٹم کے اوپر کہ اس کو چلانا کیسے ہے اس ایسپائٹ سسٹم کے اندر بسیکلی امریکن ایم سیون سپیرو میزائل سسٹم جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے اس کے چار ویرینٹس ہیں اب کون سا ویرینٹ جو ہے وہ یکرین کے حوالے کیا جائے گا یہ تو نہیں بتایا گیا لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ایک ویرینٹ جو ہے وہ پاکستان ائر فورس بھی استعمال کرتی ہے ایسپائٹ 2000 جس کو سپارڈا بھی بولتے ہیں یہ جو ایسپائٹ 2000 سسٹم ہے اس کی رینج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً پچیس کلومیٹر تک ہے اور یہ میزائل جو ہے یہ ہائی سپرسونک سپیڈ کے ساتھ جا کے تو اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے یوکرین کی منسٹری آف ڈیفنس کا ماننا یہ ہے کہ روس نے ابھی تک تقریباً تین سو کے قریب یہ شہید ایک سو چھتیس ڈرونز ان کی طرف لانچ کیے ہیں اور یوکرین کی ڈیفنس انڈیلیجنس ڈیریکٹوریٹ کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے ان تین سو ایرانین ڈرونز کے اندر سے ستر فیصد جو ہیں ان کو انگیج کر لیا ہے ان کو گرا دیا ہے تو اگر آپ تین سو کا ستر پرسنڈ نکالیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو سو دس کے قریب یہ ایرانین ڈرونز جو ہیں وہ یوکرینین نے گرا دی ہیں یہ ان کا اپنا کلیم ہے لیکن ان کے اپنے اس کلیم کو یہ اگر مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ نوے ایران کے ڈرونز جو ہیں وہ تو اپنے ٹارگٹ پہ لگے ہیں یعنی کہ اگر رشیہ نے تین سو ڈرونز بھی فائر کی ہیں تو ان میں سے نوے ڈرونز جو ہیں وہ اپنے ٹارگٹ پہ لگے ہیں اور دو سو دس ڈرونز جو ہیں وہ یوکرینین نے پھینک لی ہیں تو اگر صرف نوے ڈرونز نے یوکرینین کا اتنا زیادہ نقصان کر دیا ہے کہ ان کے عوام جو ہیں وہ بلبلہ اٹھے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہیں وہ الیکٹریسٹی نہیں رہی ہمارے پاور گریڈز جو ہیں وہ سارے تباہ ہو گئے ہیں تو آپ سوچیں کہ اگر یہ پرسنٹیج بڑھ جاتی اور تین سو میں سے ایک سو پچاس ڈرون یعنی کہ صرف پچاس فیصہ ڈرون ہی اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر لیتے تو پھر یوکرین کا کتنا نقصان ہونا تھا تو دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے ڈرونز ہیں اور ان کی افادیت کتنی دیادہ ہے اب یہ جو دو میزائل سسٹمز ہیں نیس ایم اور ایسپائیڈ میزائل سسٹم جو کہ ایم بی ڈی اے تیار کرتا ہے ایٹیلین کمپنی بسکلی تیار کرتے تھی بعد میں ایم بی ڈی اے کے انڈر یہ چلا گیا ہے یہ آپ کہہ لیں کہ میڈیم رینج کے سرفس ٹو ائر میزائل سسٹمز ہیں اب امریکنز نے ان ایرانین ڈرونز کے لیے خاص طور پر یوکرین کو پوائنٹ ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ بھی دینے کا فیصلہ کی ہے اس کے لیے امریکنز جو ہیں وہ یوکرین کو ایونجر ایر ڈیفنس سسٹم دینے جا رہے ہیں اب یہ ایونجر ایر ڈیفنس سسٹم کیا ہے بیسیکلی یہ جو ایونجر ایر ڈیفنس سسٹم ہے نا یہ ایک ہموی بیس سسٹم ہے ہموی آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک امریکن آرمڈ کار ہے یہ سیویلینز کے لیے بھی تیار کی جاتی ہے لیکن بیسیکلی اس کو امریکن ملیٹری استعمال کرتی ہے اور اس ایونجر سسٹم کے اندر اس ہموی کے اوپر آپ سٹنگر ہیٹ سیکنگ سرفس ٹو ائر میزائل سسٹم جو ہے وہ لگا دیتے ہیں اس کے اوپر ایک پوائنٹ فائیو کیلبر کی مشین گن بھی لگی ہوتی ہے جس سے آپ گراؤنڈ ٹارگٹس کو جو ہے وہ انگیج کر سکتے ہیں اور سٹنگر کے ذریعے آپ ان ڈرونز کو جو ہے وہ نشانہ بنا سکتے ہیں تو اب امریکن نے خاص ان ایرانین ڈرونز کے لیے یہ ایونجر سسٹم جو ہے وہ بھی دینے کا فیصلہ کر لیا یوکرین کو جس کے اندر یہ ہمویز بھی دی جائیں گی سٹنگر میزائل تو آلریڈی جو ہے وہ امریکہ نے یوکرین کو دیئے میں ہیں لیکن یہ سٹنگر میزائل جو کہ اس ہموی کے اوپر لگائے جائیں گے یہ تھوڑے سے پوڈی فائیڈ ہوں گے اور یہ جو اب نیا سسٹم دینے جا رہا ہے امریکہ اس کی ٹوٹل کاؤس جو ہے وہ تقریباً چار سو ملین ڈالر ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا امریکہ یہ دنیا کو پیسے بھی گنواتا رہتا ہے کہ دیکھیں جی ہم نے یوکرین کے اوپر کتنا پیسہ لگا دیا اب امریکہ نے اپنا جو لیٹس فگر اس وقت دیا انہوں نے کہا جی ہم فروری سے لے کے آج تک اٹھارہ اشاریہ چھے بلین ڈالر جو ہے وہ یوکرین کے اوپر لگا چکے ہیں ہم نے اٹھارہ اشاریہ چھے بلین ڈالر کا اصلہ جو ہے نا وہ یوکرین کو دے دیا تاکہ وہ روس کا نقصان کرے ایک دوسرے کو ماریں خود بھی مریں روسیوں کو بھی ماریں اور ایک دوسرے کو مار مار کے جو ہے نا وہ آپس میں ختم ہو جائیں تو دوستو یہ ایک انفرمیشن تھی سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں اپفولی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور رہا کیجئے گا آج کے لیے بسکتا ہی تینکیو اللہ حافظ